اسلام علیکم جی یہ میرے ایک دوست ہیں اور یہ کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں یہ کتنے زیادہ کرکٹ کے دیوانے ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ابھی ہو جائے گا میں آپ کی ان سے ملاقات کر رہا تھا اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کیا لے دوست الحمدللہ آپ تنائے کتنا شوق ہے یار کرکٹ کا مجھے بہت شوق ہے سکول سے کبھی بھاگے ہو کرکٹ کے لیے میں بہت بھاگا ہوں سکول سے اچھا تو کہنا میں سکول پڑھتا تھا چھویں کلاس میں اور ساتھ میں میں نے سیکنڈ ٹائم اور سیکلوں کا کام سیکھنے چلا گیا تھا اور جب مجھے کرکٹ کا شوق ہوتا ہے میں سکول سے بھاگ جاتا تھا گراؤن میں اور کہنا میں رات اگرہ بج تک میں ادھر ہی ہوتا تھا اور پھر مجھے گھر سے ڈنڈنے آ جاتے تھے کہنا میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں اگرہ بج اسے اوپر ہو جاؤں تو پھر گھر سے مار بھی پڑھتی تھی اوکے تو گھر میں جا کے ٹی وی پہ میچ دیکھ لیتے نا یار تو گھر کے تھوڑے مالی علاق خراب تھے تو پھر میں باہر جا کے ہوتل پہ دیکھتا تھا ہمارے گھر کے پاس ہی ہوتل ہیں تو میں پھر ادھر گھرہ بج تک میچ دیکھتا تھا گھر ٹی وی نہیں ہے نہیں گھر میں ٹی وی نہیں ہے آچھا تو گھر والے مارتے تھے کہ میچ کیوں دیکھ رہے ہو کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم رات کے گھر آباز کی ہیں تو تم گھر واپس کیوں نہیں آتے بس شوک میچ کی تو میں پھر چھپ کے چلا جاتا تھا میں آج دیکھنے آچھا یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے یہ کرکٹ کی ساتھ ہمارا لگاؤ ہے اور یہ کرکٹنگ نیشن ہے پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ ہم کرکٹنگ نیشن ہے کہ ہمارے نوجوان کسی بھی چیز سے گھبرا نہیں رہے اور کرکٹ کو کس طرح سے انجوئے کرتے ہیں کیا کر سکتے ہو کرکٹ کے لئے بس مجھے شوک جانے کا چوبیس گھنٹے میچ دیکھ سکتے ہو انشاءاللہ دیکھ سکتا ہوں میں اور میں کھلتا بھی ہوں اور مجھے بہت شوک ہے اور مجھے لگاؤ ہے کرکٹ کے ساتھ آچھا جی چلیں آپ کا بہت شکریہ تینک چیو